موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر پندرہ اس صفحہ میں آٹھ آیات ہیں آیت نمبر چوران دے سے لے کر ایک سو ایک نمبر تک کی آیات ان آٹھ آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں سے پہلی تین آیات میں یہودیوں کی دنیا طلبی اور دنیا سے محبت کی حالت بیان کی گئی ہے کہ یہ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت تو ان کو دنیا سے ہے لیکن دعویٰ وہ اپنے آخرت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں لہٰذا آخرت کے حوالے سے جو یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر قرآن نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ ایسا ہے کہ آخرت سے تمہارے ہی لیے ہے تو تم موت کی تمنہ کرو کیونکہ یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں ان کے دوست ہیں لہٰذا اللہ جو ہے وہ ہم کو گناہ عذاب میں ملتلہ نہیں کرے گا ایک دعویٰ یہ کہ مثلا ہم جو ہے وہ بس چند دن ہم کو جہنم کی آگ جلائے گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آزار کر دیے جائیں گے اور ہم نجات پا جائیں گے یا ایک دعویٰ کہ لَيْنَسْ قُلَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْكَانَهُوْدَنَوْنَسَارَةَ کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے صرف نصرانی ہی جنت میں جائیں گے کیونکہ اہلِ کتاب میں یہودی اتنا الگ دعویٰ رکھتے تھے نصرانی الگ دعویٰ رکھتے تھے لہذا قرآن نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ دونوں کا ایسا سیالی ہے کہ یہود اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جنت میں جائیں گے اور نصارہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جنت میں جائیں گے ایسا قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اتنے محکم دلائل موجود ہیں اس بات کے لیے کہ آخرت تو صرف تمہارے ہی دیئے ہے اور آخرت میں نجات صرف تم کو ملنے والی ہے تو پھر یہاں پر کیوں پڑے ہو آخرت تو بہرحال دنیا سے بہتر ہے ایزا اس بہتر اور پستر دنیا میں رہ کے کیا کر رہے ہو جاؤ مر کے چلے جاؤ موت کی تمنہ کرو پروردگار عالم سے ملاقات تشوق ہے تو جاؤ پروردگار عالم سے ملاؤ اور مثلاً وہ آخرت جو تمہیں ملنے والی ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے جی پھر اس کا پران کہتا ہے کہ نہیں یہ کام یہ نہیں کر سکتے یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس آخرت کے حوالے سے دعوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں موجود ہے یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے آمال کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کی آخرت برباد ہو چکی ہے اور اس بات کے ان کو دل سے گویا یقین ہے لہذا کبھی بھی یہ آخرت کی تمنہ نہیں کر سکتے خدا سے ملاقات کی تمنہ نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں جو دنیا طلبی ان کے اندر پائی جاتی ہے جو دنیا کی محبت پائی جاتی ہے وہ اتنی پائی جاتی ہے کہ پیغمبر سے خطاب ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ ان میں سے بعض کو ایسے دیسیں گے کہ مشرقین سے زیادہ یہ دنیا کے طالب ہیں یا دنیا سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے بعض یہ تمنہ کرتے ہیں ایسا سوچتے ہیں کہ کاش ان کو ایک ہزار سال کی زندگی نہیں جائے کہ یہاں پر ہزار سال جو بیانتے ہیں ہزار یعنی عدت نہیں مراد یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی نہیں لے جو کبھی ختم نہ ہو تاکہ مثلا دنیا ایک اٹھا کرتے رہے اٹھا کرتے رہے اور دنیا ان کے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے لہذا یہ تمنہ کرتے ہیں کہ ہزار سال زندگی کریں گزاریں پروردگار عالم جواب دیتا ہے کہ اگر یہ ہزار سال بھی زندگی گزاریں تب ہی عذاب الہی سے دور نہیں بھاگ سکتے یعنی دنیا میں رہیں گے بس اسی وقت تک اس کے بعد عذاب الہی ان کو اپنی گرفت میں لے دے دوسرا ایک سلسلہ یعنی دوسرا واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا وہ یہ کہ یہودیوں میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مدینہ حجرت کر کے تو بعض اہل کتاب پیغمبر سے ملنے آئے اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں کافی یعنی کافی اہل کتاب یہود جو ہے وہ کئی مرتبہ آئے گئے کہ پیغمبر سے ملاقات کریں دیکھیں اور ہر مرتبہ انہوں نے پیغمبر کے رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے بھی ان کا انکار کیا یعنی دل میں تو تصدیق کرتے تھے اور یقین تو ان کو ہوتا تھا کہ یہاں یہی پیغمبر ہے جس کے آمد کی خبر ہمیں دی گئی تھی جس کی بشارت ہمیں دی گئی تھی لیکن فوراں زبان سے انکار کر دیتے تھے اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے ابن سوریہ نامی ایک شخص آیا اور پیغمبر سے اس نے گفتگک کیا اور کئی سوالات کیا اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سوتے پہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے سونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں یعنی آنکھیں سوتی رہتی ہیں لیکن ہمارا دل بیدار رہتا ہے دل جاگتا رہتا ہے اس نے کہا کہ یقیناً آپ مثلاً سچے پیغمبر ہیں کہ پیغمبروں کے سونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل کبھی نہیں سویا کرتے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں آنکھیں سویا کرتی ہیں اس کے بعد کئی سوالات کرنے کے بعد پھر پیغمبر سے پوچھا کہ ایک سوال اور بتا جائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ مثلاً آپ سچے پیغمبر ہیں پیغمبر سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے کون آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبرائیل آتے ہیں ابن سوریہ نے کہا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں لہذا میمان نہیں لائیں گے ہم جو ہے وہ اگر میکائی میمان آپ کے پاس پیغام لے کے آتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے اس لیے کہ جبرائیل نے جنگوں کی سنسلے میں ہمارے اوپر بہت سی سخت احکام لاغو کیے تھے اور ہم کو بہت سخت احکام لاتے دیئے تھے لہذا جبرائیل سے ہماری دشمنی ہیں اور میکائیل اچھے احکام لاتے تھے یعنی آسان احکام لاتے تھے لہذا اگر میکائیل آپ کے پاس خکم لے کے آتے تو ہم مان لیتے جبکہ اگر جناب جبرائیل نہیں لاتے جناب میکائیل لاتے جناب اس راپیل لاتے وہ کوئی نہ کوئی دوسرا بہانہ پیش کرتے کہ حتیٰ اس کے مقابلے میں دوسرا بہانہ ان کے پاس یہ تھا کہ اگر پیغمبر بنی اصحاق میں مبوس ہوتے یعنی بنی اصحاق سے ہوتے ان کے مثل بنی اسرائیل سے ہوتی تو ہم قبول کر لیتے لیکن کیونکہ اسماعیل کے اولاد میں سے لہذا قبول نہیں کریں گے اب یہ ساری چیزیں ایک اٹھا نہیں ہو سکتی کہ مثلا جبرائیل والا بہانہ صحیح ہو جاتا تو جناب اسماعیل والا بہانہ رہتا ہے جناب اسماعیل والا بہانہ صحیح ہو جاتا تو مثلا جناب اسماعیل والا لہذا ان کے پاس بہانے بہت تھے لہذا قرآن آخر میں کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ ایک اہد شکن قوم ہے ان کے پاس اہد نام کی کوئی چیز نہیں اپنے اہد و قائمان کے یہ پابند نہیں رہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا مرحلہ یہ بیان کیا کہ ہم نے یہ کتاب جو پیغمبر یعنی پیغمبر سے خطاب پیغمبر یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے آیات بینات ہیں بلکل پروردگار عالم کی واضح دلائل ہیں پروردگار عالم کی غوشن دلائل ہیں اور ان دلائل کو فاسقین کے علاوہ اور کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی پیغمبر کے پاس قرآن اور پیغمبر کے رسالت کی جو دلائل اور نبوت کے جو نشانیاں تھی وہ بہت ہی واضح اور آشکار تھی لہذا ایتے واضح اور آشکار دلائل اور ان کا انکار کرنا یہ صرف اور صرف فاسقین ہی کروانا سکتا ہے کیونکہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خدا کا نافرمان ہے دل سے یعنی دل میں اس کے خدا کی فرمابرداری کا جذبہ پایا ہی نہیں جاتا لہذا چاہے اس کے سامنے جیسی بھی دلیل پیش کرتے کیونکہ وہ نہیں ماننا چاہتا لہذا نہیں ماننا چاہتا یعنی جاتنے روشن دلائل اور واضح انشانیاں پیش کرتے اس کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے گا یعنی اس کا دل ہی کبھی تسلیم نہیں کرتا پروردگار عالم کی اطاعت کرنا نہیں چاہتا لہذا وہ ہمیشہ بہانہ کرتا رکھتا ہے پھر خاص طور سے یہودیوں کے یہ ذکر کیا کہ ان کی تو حالت ایسی ہے کہ جب بھی ان سے اللہ نے کوئی عہد کیا ان کے گروہ نے عہد کو توڑ دیا یعنی چاہے وہ توریت کا مسئلہ رہا ہو کہ جب توریت نازل ہوئی اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں توریت کے احکام کی پابندی کروں گے جناب موسیٰ کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئے جناب موسیٰ جو ہے وہ توریت لینے گئے تو انہوں نے جناب موسیٰ کے ساتھ چھوڑ دیا اور دوہ سالہ پرست ہو گئے لہذا اس قوم کے پاس یعنی اس قوم کی جو تاریخ ہے وہ اہد شکنی سے بھری ہوئی ہے ہمیشہ یہ اپنے اہد و پیمان کو توڑتے رہے ہیں پھر قرآن کے نزول کے حوالے سے قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اب جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو ان کے پاس توریت تھا اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے تو بھی جو ہے وہ انہوں نے توریتی کو پس پشت ڈال دیا اسی کا انکار کر دیا کہ جو توریت میں موجود تھا ابھی جوزشتہ آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لے آئے لے آؤ ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں ہم اس پر ایمان لے آئیں گے کہ جو اللہ ہمارے اوپر نازل کرے گئے یعنی جو ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن اگر پیغمبر کے اوپر یا کسی دوسرے کو پر نازل کیا ہے تو ہم ایمان نہیں لے آئیں گے قرآن یہاں کہتا ہے کہ جو توریت تھی وہ تو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی توریت تمہارے اوپر نازل ہوئی لیکن جب پیغمبر انہی باتوں کو کہ جو توریت میں لکھی ہوئی تھی لے کے آئے تو تم نے توریت والی بات کا بھی انتار کر دیا کہ نہیں توریت میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتابی کو پسے پشت ڈال دیا کہ نہیں توریت ہے ہی نہیں توریت میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے اور ایسے بن گئے کہ کاننہم لا یعلم جیسے کچھ جانتے ہیں لہذا ان کی تاریخ اہد شکنی سے بھری ہوئی ہے جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا ہے انہوں نے اس نبی کے اہد کو توڑا ہے لہذا پیغمبر کو بھی گویا اس بات کے اتمنان دلایا جا رہا ہے اس بات کے تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر آپ بہت زیادہ ان کے سلسلے میں حریف نہ رہیں ان کے ایمان کے چکر میں نہ رہیں کہ یہ ایمان لانے والی قوم ہے ایمان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ